الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہزین استفر اما بات فعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدت من لسانی یفقہ قولی محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پانچ سورتوں یعنی سور یاسین سور صافات سور سواد سورت الزمر اور سور غافر کا خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ سور یاسین قرآن کریم کی چتیسویں سورت ہے مکی ہے اور پارہ نمبر بائیس میں موجود ہے اس سورت کا ترتیبی نزولی اکتالیس ہے جس میں پانچ رکو تریاسی آیات اور آٹھ سو سات کلمات ہے پانچویں منزل کی اس آخری سورت کا نام ابتدائی آیت جو کہ دو حروف مقتعات حصے بطور علامت لیا گیا ہے اس سورت کا زمانی نزول مکی دور کے درمیانی یا آخری عرصہ سے تعلق رکھتا ہے یہاں انذار و استدلال کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید اور رسالت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے سور مبارکہ میں تنبیح کا انصر غالب ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سور یاسین ہے اور جس کسی نے سور یاسین پڑھی اللہ تعالی اس کی تلاوت کے بدلہ دس قرآن پڑھنے کے برابر اس شخص کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے امام پخردین راضی رحم اللہ اور امام نصفی رحمت اللہ کے بقول اس سور مبارک میں اصول سلاسہ یعنی وحدانیت رسالت اور حشر کے علاوہ اور کوئی بات ذکر نہیں کی گئی جو کہ قرآن کریم کی دعوت کے اہم امور ہے اس لئے اسے قرآن کا دڑکتا ہوا دل قرار دیا گیا ہے سورت کے ابتدا میں قرآن کریم پر قسم کا کر مقصد رسالت پر دلائل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان کرے یوں رسالت کا کام دعوت الہی کو بندوں تک پہنچانا ہے نہ کہ بزور لوگوں کو دین پر قائم کرنا جیسا کہ ارشاد ہے ترجمہ آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دے کے ڈرے سو آپ کو اس کو مغفرت اور باوقار عجر کی خوشخبریہ سنا دیجئے بشکم ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور لکھتے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ دنیا میں کر کے آگے بیچتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو ایک اچھی یا بری نمونہ کی طور پر پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوہ محفوظ میں زبط کر رکھا ہے آیت گیارہ تا بارہ اس سے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے سوائی تین چیزوں کی ایک علم جس سے لوگ پائدہ اٹھائی نیک اولاد جو مرنے والے کیلئے دعا کرے اور صدق جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیضیاف ہو مسلم کتاب الوسیعہ اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لئے اس کا عجر بھی ہے اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کی عجر میں کمی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کی بوجھ میں کمی ہو بہاوالے مسلم کتاب الزکھا آگے مختلف تمثیلوں کے ساتھ نیک و بد لوگوں کی انجام کو بیان کیا گیا ہے اور عقید توحید پر نقلی و عقلی دلائل کے ساتھ روشنی ڈال کر وضاحت کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے وہ پاک ذات اللہ تعالی ہی کی ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کی خواہ وہ زمین کی اگائی ہو چیزیں ہو خواہ خود ان کی نفوس ہو خواہ وہ چیزیں ہو جنہیں یہ جانتی بھی نہیں اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج کیلئے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ ہے مقرر کردہ غالب با عالم اللہ تعالی کا نظام اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے نہ افتاب کی مجال کی چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانی والی ہے اور یہ سب کے سب کواکب اپنے مداروں میں موئین وقت کے مطابق اسمان میں تیرتے پھرتے ہیں آیت چتیستہ چالیس یہاں آیت مبارکہ میں بڑی سائنٹیفک طریقے سے واضح فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کو رب نے جوڑوں کی شکل میں فیدہ پرمایا ہے چاہے انسان ہو یا نباتات زندگی ہو یا آخرت سب ایک دوسری کیلئے بمنزل زوج ہے سوائے ایک اللہ تعالی کی ذات جو اس صفت سے مبرہ اور وطر ہے اور اسی سے اس کی وحدالیت ثابت ہوتی ہے نیز نظامی فلکی بھی ایک نظام کے پابن اپنے مداروں پر محوی حرکت ہے سورج اپنے مدار کے اندر چوبیس گھنٹوں میں چل رہا ہے اور چاند اپنی اٹائیس منزلوں میں روز ایک منزل توے کرتا ہے جس کے بعد دو راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو دوبارہ نکل آتا ہے پس اس نظام سے صاحب اقل لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر شے میں اس کی حکمت و قدرت پوشیدہ ہے اور اس کے حقیقت کا ظہور ان پر ہوتا ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی کی عظیم قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد روز قیامت کے حشر سامانیوں کا تذکرہ کر کے ڈھرائے گیا ہے کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا جس دن سارے انسان رب کے سامنے بے بس کڑے ہوں گے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بتانے سے بھی آجز ہوں گے اس روز کوئی نیکی یا بدی پوشیدہ نہ رہ سکی گی بلکہ سب کچھ ظاہر ہوگا ترجمہ ہم آج کے دن ان کے مو پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتے کریں گے اور ان کے پاؤ گواہیہ دیں گے ان کاموں کی جو وہ دنیا میں کرتے تھے اس لئے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جو کچھ قرآن کی شکل میں بیان کرتے ہیں وہ حق و معایزت ہے اس میں کوئی بھی چیز شیر و سحر جیسا نہیں جو بالعموم مبالغہ تخیلات اور جوٹ سے لبریز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شیر کو پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ جاتے اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا جس کے مثال احادیث میں موجود ہے یہ احتیار اس لئے کی گئی تھی تاکہ منکریت پر اطمام حجت اور ان کے شبہات کا خاتمہ ہو جائے تاہم زندگی کی چند واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو سے بغیر کسی قصف ارادہ کے ایسے الفاظ بھی نکلے جو کہ شیری قالم میں اتفاق سے ڈل گئی جیسا کہ جنگ ہونین والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بے اختیار ری رجز جاری ہو گیا یعنی میں نبی ہوں اس میں جوٹ کا کوئی شائبہ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں بہوالے بخاری و مسلم کتاب الجہاد آخر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کافر جو کہہ رہی ہے وہ سراسر غلط ہے جیسا کہ ارشاد ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اس کا ترجمہ ہے پس آپ ان کی بات پر غبنات اور خفا نہ ہو ہم ان کی پوشید اور علانی سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک بے وقت نطفے سے پیدا کیا پھر یقائق وہ سریح جگڑالو بن بیٹا اور اپنی حقیقت کو ہی بھول گیا اور اس نے ہماری لئے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے جو سب کی طرح پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے اس لئے جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی کام کرنا مشکل نہیں وہ تو جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کلمہ کون یعنی ہو جا کہتا ہے اور یوں کام ہو جاتی ہے کیونکہ بادشاہت اور قدرت صرف اسی کی ذات کیلئے خاص ہے آگے ہم سور صافات کی طرف پڑھتے ہیں سور صافات قرآن کریم کی سین تیسوی صورت ہے مکی ہے اور پارہ نمبر تیس میں موجود ہے اس صورت کا ترتیبی نزولی چپن ہے جس میں پانچ رکھو ایک سو بیاسی آیات اور نو سو ستاون کلمات ہے چٹے منزل کی اس پہلی سورت کا نام پہلی آیت سے بطور علامت لیا گیا ہے اس کا زمانہ نزول مکی دور کے درمیانی یا آخری دور سے تعلق رکھتا ہے سور صافات سور مارج اور سور نازیات میں پرشتوں کے مختلف صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے سورت کا بنیادی موضوع ایمانیات ہے جہاں توحید رسالت اور آخرت کے عقائد کو دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے سورت کا آغاز عقید توحید کے بیان سے ہوا ہے لیکن پہلے ان پرشتوں کی قسم کا آئی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کیلئے سب باندھیں کڑے رہتے ہیں بہاوالے تفسیری مظہری نیزی حاتین صفات وصافات سفن فضاجرات زجرہ وفتالیات زکرہ کا بیان ہوا ہے یعنی عبادت کیلئے سب بستہ ہونا تاغوتی قوتوں کو سرکشی سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید میں مصروف ہونا جس سے یہ مقصد بھی واضح ہوتا ہے کہ دائیان توحید کیلئے ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کیلئے منظم انداز میں کمر بستہ کفر کے خلاف متحد اور اللہ تعالیٰ کی ذکر میں رتب اللسان ہو جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حسب بالا تین قسموں سے مراد پرشتے اور ان کے صفات ہیں اور اکثر حضرات کا یہی قول ہے حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ پرشتوں کی صفحے اسمانوں پر ہیں مسلم میں ہے کہ اس صلی اللہ فرماتے ہیں ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں پر فذیلت دی گئی ہماری صفحے پرشتوں کی صفحوں جیسی کی گئی ہماری لئے ساری زمین مسجد بنا دی گئی اور پانی کے نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہماری لئے وضو کے قائم مقام قرار دی گئی دوسری جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم اس طرح صفحے نہیں بانتے جس طرح پرشتے اپنے رب کے سامنے سب بستہ کڑے ہوتے ہیں ہم نے حرز کیا کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صفحوں کو پورا کرتے جاتے ہیں اور صفحے بلکل ملا لیا کرتے ہیں مسلم بحوالے ابن کسیر اس کے بعد رب عزت کے قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ وہی ذات بابرکات تنہا اسمان و زمین اور مشرق و مغرب کا رب ہے جس نے اسمان پر چمکتے ہوئی ستارے پیدا کی جو اسمان کی زینت ہونے کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت شہاب ساقب بند کر سرکر شیطانوں کی مرمت کیلئے استعمال ہوتے ہیں نزول قرآن کے وقت اسمانی دنیا سے اس لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل تا کہ یہاں سے اوپر عرش مولا پر لوہ محفوظ سے قرآن کریم منتقل ہو کر پرشتوں کے توسف سے زمین پر نازل ہوتا رہا اور اس بات کا امکان تا کہ شرارتی جنات و شیعتین اس کے بعض کلمات کو لے کر خلق مل کر کے انسانوں کو گم رہ کر دے اس لئے اللہ جلہ شانوں نے اسمانوں پر بھروج یعنی حفاظتی چوکیا قائم کر کے یہاں پرشتوں کو معمور کر دیا تا کہ شیعتین اپنے مقاصد مضمومہ میں کامیاب نہ ہو سکے اس لئے استفہامیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کیونکہ ان کافروں کو معلوم ہے کہ اس وسیع کائنات کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسانوں کا یہ لوگ ویسے تو حق کی نصیحت نہیں پکڑتے لیکن ہمیشہ اللہ کی وحدانیت اور رسالت کے موجز ان کا مزاب اڑاتے رہتے ہیں جو کہ ایک قبیح کام ہے نیز ان کیلئے اپنے اسلاح کے گمراہانہ قائدینی حق کی کام سے زیادہ وقت رکھتے ہیں یہ لوگ بار بار قیامت کے پیسے لے کے گڑی کے منتظر ہیں جن سے مطالق انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب سب مخلوقات اللہ کے سامنے حساب و کتاب کیلئے حاضر کی جائیں گے وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ گمراہ طفقات کے بڑے اور چوٹے خود ایک دوسرے کی خلاف قواہیہ دیں گے کہ تم لوگوں نے کیوں ہمیں زلالت کی راہ پر ڈال دیا تھا کیوں کہ ہمارے پاس تو حق آ چکا تھا آگے یہ کہا گیا ہے کہ جس پیغمبر اسلام کا تم مزاب اڑاتے ہو وہ بہت جلد تم پر غالب آ جائے گا جیسا کہ ارشاد ہے ترجمہ اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کی بات پر چھوڑ دے نہیں نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہے اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں یقیناً تم درناک عذاب کا مزا چکنے والے ہو تمہیں اس عملِ بد کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے آیت چتیستہ انتالیس اس مقالماتی بحث سے باضح فرمایا گیا ہے کہ صرف وہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسے جنتوں میں لے جائے گا جن کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر چکے ہوں گے تاہم جو گمراہ اور کافر وہ مشرقین ہیں ان کیلئے جہنم کے ایسے سزائے اور عذاب ہیں جن کا مثال بیان کرنا بھی مشکل ہے آگے جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی اندوناک مناظر کو پیش کر کے ڈرائیا گیا ہے اور حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ و حارون حضرت لوت حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رب کی دعوت کو پیلانے کیلئے ہر طرح کی قربانیاں دی لیکن اس کے باوجود ان کے سرکش اقوام راہ حق کی طرف لوٹ کر نہ آئے یوں بین السطور یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین پر یقین و عمل اور تبلیغ کا کام قربانی کے بغیر نامکمل ہے اس لئے مومنین کو تسلی دی جاتی ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی تاؤن کی اس طرح ہم تمہیں بھی اکیلا نہیں چونیں گے جیسا کی ارشاد ہے وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰهِن وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَا بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ سَبَاهُ الْمُنْزَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰهِن وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اس کا ترجمہ ہے اور الوطہ ہمارا وعدہ پہلی ہی اپنے رسولوں کیلئے صادر ہو چکا ہے کہ یقینا وہی مدد کی جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا اب آپ کچھ دنوں تک ان سے مو پیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متبنبے کر دیا گیا تا بڑی بری سو بھی ہوگی آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے کہ یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق پیان کرتے ہیں پیغمبر اوپس سلام ہے جنہوں نے مشکلات کے باوجود رب کا پیغام اہل دنیا کو پہنچایا اور سب طرح کی تعریف اللہ کیلئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے آیت 171-182 خیبر پر حملہ کرنے گئی تو یہودی انہیں دیکھ کر گبرا گئے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا تھا خرابت خیبر یعنی خیبر برباد ہوا یقینا ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر گئے تو اس قوم کے لئے بہت بڑی اور بری سو بھی ہوگی بخاری کتاب الصلاة اور مسلم کتاب الجہاد میں اس سے متعلق تفصیل موجود ہے یوں دنیاوی بدبختی اور شکست تو مسلمانوں کے ہاتھوں پر پائیں گے لیکن آخرت کا عذاب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل کر رہے گا جس طرح صورت کی ابتداء وحدانیت سے بات ہوئی اس طرح خاتمہ بھی حمد و سنہ اور توحید سے ہوا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ جو کچھ مشرقین اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر رہے ہیں وہ ذاتی باری تعالیٰ ان سب سے پاک و مبرہ ہے کیونکہ آخری تین آیات یعنی سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید و رسالت کا بیان ہوا ہے دوسری اس بات کی مومنین کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت کے خاطر رسول و کتاب بیچ کر تم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرو اس لئے ایک مومن کامل کا کام یہی ہے کہ وہ ہر کام کے آغاز و اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و صفت سے کرے چنانچہ اللہ ما قرطبی رحم اللہ نے یہاں اپنی سنت سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے نے اس کی جگہ امام بغوی رحم اللہ کے حوالے سے حضرت علی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے برپور پیمانے سے عجر ملے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے آخر میں یہ تین آیات پڑھے جو ابھی ذکر کیے گئے یہی قول ابن ابی حاتم رحم اللہ نے حضرت شاہ بی رحم اللہ کی روایت سے بھی مرفوعاً نقل کیا ہے اور اس سارے کی تفصیل ابن کسیر میں موجود ہے نے اس کسی مجلس سے اٹھتے وقت کفاری کے لئے آدیس میں اس دعا کی تاقید آئی ہے کہ سبحانک اللہمہ و بحمدگا اشہد ان لا الہ الا انتا یعنی اے اللہ تو فاق ہے اور تیری ہی تعریف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ابو دعوت ترمیزی ابن حبان اور حاکم پس پوری صورت میں توحید و رسالت کے موضوعات پر دلائل کے ساتھ پوشنی ڈالی گئی ہے آگے ہم سور سواد کی طرف بڑھتے ہیں سور سواد قرآن کریم کی آلتی سورت ہے مکی ہے اور پارا نمبر تیس میں موجود ہے اس سورت کا ترتیب نزولی 38 ہے جس میں پانچ رکو اٹھاسی آیات آٹھ سو اٹھارہ کلمات اور دسوہ سجد تلاوت آیت چوبیس پر آیا ہے چٹی منزل کی اس سورت کا نام آغاس کے حرف سے بطور علامت لیا گیا ہے سورت کا زمانہ نزول نبوت کے چوتے سال سے تعلق رکھتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ نبوت کا آغاس کیا تھا جبکہ کچھ مفسرین حضرات اس کے زمانے کا نزول ابو طالب کے مرض موت کے اس واقعے سے جوڑتے ہیں جب مشرقین کے وفد نے ابو طالب سے ملاقات کی تاکہ وہ ان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلحہ صفائی کرے اور اس وقت نبوت کا دسوہ یا غالباً گیاروہ سالتہ سورت کے آغاز میں کہا گیا گیا ہے کہ اندھ لوگوں کا اسلام سے انکار دراصل ان کے تکبر اور اسلام کے نرال تقلید کے سبب ہے اس لئے ان کے غرور و مخالفت کو چھوڑ کر دین کے پیلانے میں لگ جاؤ کیونکہ بہت جل ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی اس کے بعد پچھلے اخوام یعنی قوم نوح قوم عاد السموت قوم لوت قوم فیرون وغیرہ کا تذکرہ کر کے یاد دلائیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی ہماری یاد کو جٹلایا اس کے بعد وہ نمون عبرت بنا دی گئی اور اپنی ساری طاقت کے باوجود ہمارا کچھ نہ بگڑ سکی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر نہ کرے بلکہ ہماری پیارے بندے پیغمبر حضرت داود علیہ السلام کی طرح بن جائے جو یقیناً قوت والا اور رجوع کرنے والا تھا جسا کی ارشاد ہے اسبر على ما یقولونا واسکر عبدنا داود ذلعید انہو اواب انہا سخرنا الجبال معاہو یسبحنا بالعشی والعشراق والطویر محشورا کل لہو اواب وشددنا ملکہو جس کا ترجمہ ہے آپ ان کفار کی باتوں پر سبر کریں اور ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی دینی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبحوں کو تسبیح خوانی کریں اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے اور ہم نے اس کی سلطنت کو مادی و روحانی لحاظ سے مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت نبوت و اصابت رائے کی طاقت دی تھی اور بات یعنی بصیرت کا پیسلہ کرنا بھی حضرت داود علیہ السلام سے مطالق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داود علیہ السلام کی نماز اور سب سے محبوب روزے حضرت داود علیہ السلام کے روزے ہیں انیس افرات سوتے پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ تیام کرتے اور پھر اس کی چٹے حصے میں سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے بخاری کتاب الانبیاء میں اس کی تفصیل موجود ہے اور مسلم کتاب السیام میں بھی اس سے مطالق تفصیل آئی ہے نیس اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو رجوع اللہ کا مادہ رکھتے اور اپنے خطاؤں پر نادم ہو کر توبہ کرتے رہتے ہیں آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیمتوں پر شکر گزاری حرط ایوب علیہ السلام کی ابتلاوہ شدائط پر صبر اور دوسرے انبیائی کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح ان برگزیدہ بندوں نے ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیا اس طرح کا مادہ تم بھی خود میں پیدا کرو تاکہ دینی اسلام سے صحیح طریقے پر بہر مند ہو جاؤ ساتھ میں ارشاد ہوا ہے کہ تم بھی ان کے طرح دنیاوی ازمائشوں کو خاطر میں نلاتے ہوئی اس جنت کی تیاری کیلئے سرگرم ہو جاؤ جو پرہزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے جسا کہ ارشاد ہے وَسْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ قُولِ الْعَيْدِ وَالْأَبْسَارِ إِنَّا أَخْلَسْنَاهُ بِخَالِصَةِ ذِكْرَدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْتَفَيِّنَ الْأَخْيَارِ جس کا ترجمہ ہے ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ان لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھ اور آنکھوں والے یعنی دائی دین اور صاحب صیرت لوگ تھے ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد اور تقوی کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت علیہ السلام کے جان مشین تھے اور ذلکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یہ نصیحتیں اور یقین مانوں کے فرحزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے یعنی ہمیش کی والے جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کیلے کھلے ہوئے ہیں آیت 43-50 آگے صورت میں کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کیلئے ہماری نعمتیں بے شمار جبکہ سرکش لوگوں کیلئے بہت برے ٹکانے ہیں اس لئے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعوت کو کرتے جائے کیونکہ آخری کامیابی آپ ہی کی ہے اس کے بعد قصے آدم و عبلیس کو بیان کر کے کفار مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم شیطان کی طرح تکبر کرتے ہوئے مفت میں اپنی آقبت تباہ کرنے پر تھلے ہوئے ہو اب بھی وقت ہے قرآن کریم کی اس دعوت کو قبول کرو لصاب صاب اگہ کرنے والا ہے ورنہ تم بھی اس جہنم کا ایندن بنو گے اس طرح تمہارے پیش رو بن چکے ہیں یہ سکرشاد ہے اس کا ترجمہ ہے فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے بھی جہنم کو بر دوں گا کہہ دیجئے کہ میں تم سے تم میں سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یہ تو تمام جہان والوں کی یہ سراسر نصیحت و عبرت ہے یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان ہوگے یعنی ان کو کہو کہ اس دعوت تبلیغ سے مرا مطلب اللہ تعالی کا حکم پہنچانا ہے دنیا کا مانا نہیں میں ایسی چیز کے دعوت نہیں دے سکتا جو من گڑت ہو میرے دعوت کا عجر مجھے اللہ تعالی ہی دے گا اس لئے اس دعوت کو قبول کرو تاکہ فلاحیاب ہو جاؤ اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کے مطالعوں سے کہہ دینا چاہیے کہ اللہ اعلم اور اس لئے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ فرما دیجئے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ یعنی میں متقلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بہوالے ابن کسیر عام معلوماتی زندگی میں تکلف سے پریس کرنا چاہیے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے نُحِنَا عَنِ التَّكَلُّفِ یعنی ہمیں تکلف سے منع فرمایا گیا ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے نیس حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تمام ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ لباس و خوراک اور دیگر معاملات میں تکلفات میں موجودہ زمانے میں لوگوں کو جس طرح مشکلات سے دوچار کر دیا ہے یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کرمانی اپنی کتاب اجائب میں فرماتے ہیں کہ سور سواد کا آغاز سواد والقرآن وزیز ذکر یعنی اس ذکر کرنے والے قرآن کی قسم اور انجام انہوہ اللہ ذکر للعالمین یعنی قرآن تو تمام جہان والوں کیلئے سراسر ذکر و عبرت پر ہوا ہے یہ دونوں جگہوں میں ذکر و نصیحت کی بات کی گئی ہے جو کہ ایک لطیف نکتہ ہے دوسرا عجیب نکتہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز حرف سواد سے اس لئے ہوتا ہے کہ یہاں متعدد خصومتوں یعنی جگڑوں کا تذکرہ ہوا ہے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا کفار کے ساتھ جگڑا پھر دعوت علیہ السلام کے پاس دو جگڑنے والوں کا مسئلہ پیش ہونا پھر حضرت عیوب علیہ السلام کا اپنے زوجہ سے نزاکہ پیسلہ اس کے بعد دوزخی لوگوں کے باہمی خصومت پھر ملعی علیہ کے پرشتوں کے مابین بحث میں مباحثہ پھر ابلیس کا آدم علیہ السلام کی شان سے متعلق بحث اور آخر میں ابلیس کا اولاد آدم کو رائے حق سے برگشتہ کرنے سے متعلق جگڑنا شامل ہے آگے ہم سورت الزمر کی طرف بڑھتے ہیں سورت الزمر قرآن کریم کی انتالیسوی سورت ہے مکی ہے اور پارہ نمبر تیس میں موجود ہے اس سورت کا ترتیبی نزولی انساٹھ ہے جس میں آٹھ رکو پچتر آیات اور ایک ہزار دو سو چہتر کلمات ہے چٹے منزل کی اس سورت کا نام آیت اکتر سے لیا گیا ہے اس کا دوسرا نام سورت الغرف بھی ہے جو کہ آیت بیس سے لیا گیا ہے اس کا زمانی نزول حجرت حبشہ سے پہلے کا ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سور بن اسرائیل اور سور زمر کی تلاوت فرماتی تھے بحوالے صحیح تربیزی سورت کی ابتدا میں ایک بلی خطبہ سے ہوتی ہے جہاں حجرت حبشہ سے پہلے کہ ظلم و ستم کے فضاء پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کفار کو ڈرائے اور ممنین کی حفظہ زائی کی گئی ہے سورت کے ابتدا میں دین خالص کی پیروی پر زر ڈالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عبادت و عطاعت اس کے لئے خاص ہے جو خدا واحد ہے ترجمہ خبردار اللہ تعالی کیلئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوہ اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دے یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا پیسلہ اللہ خود کرے گا جھوٹی اور ناشکر لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا اگر اللہ تعالی کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا لیکن وہ تو پاک ہے وہی اللہ تعالی ہے یگانا قوت والا آیت تین تا چاہ وہ تو سارے کائنات کا خالق ہے اس نے تم سب مخلوقات کو زندگی بخشی ہے یہ شرک کے ابتال اور دنیا کے عقیقت کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ خود ہی اپنے آقبت کو برباد کرو گے اور اگر تم شکر کرو گے تو کامیاب ہوگے کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئی جب اس پر سکرات الموت کی کیفیت تاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے اس نے کہا میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقعہ پر جس بندی کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوئی تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کے وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے ترمیزی ابن ماجہ کتاب الزہد میں اس کی تفصیل آئی ہے اس لئے اے ایمان والو کافروں کے ظلم و ستم سے تنگدل نہ ہو بلکہ اپنی دینی امور کو ازادی سے انجام دینے کیلئے اللہ کی زمین میں حجرت کرو جو کہ وسیع و عریض ہے جیسا کہ ارشاد ہے قل یا عباد اللذید آمنت تقو ربکم للذین احسنو فی حازی دنیا حسن وعرض اللہ واسع انما یوفو السابیرون اجرہم بغیر حساد ترجمہ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندوں اپنے رب سے درتے رہو جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لئے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالی کی زمین بہت کشادہ ہے سبر کرنے والو ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار عجر دیا جاتا ہے آگے دوزخ اور جنت اور اس کے باسیوں کا قصہ بیان کر کے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے آخرت کو بچانی کے لئے اس کلام عربی کے احکام کو بجالاؤ جس میں کوئی کمی بیشی موجود نہیں جیسا کہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور یقینا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کے مثالیں بیان کر دی ہے کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی اور التباس نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فرضگاری اختیار کر لے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نصیحت کی گئی ہے کہ دعوت دین کا کام انجام دیتے رہو اور کافروں کو یقید نلاؤ کہ وہ آپ کو بدل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کیلئے کافی ہے اس ایک ارشاد ہے اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں کہ ان کے لئے حامی و ناصر ہو یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اور اسے ڈرہ رہے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کلام اللہ کو نازل فرمایا ہے اس سے وہی لوگ پائدہ اٹھا سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اس طرح ان لوگوں نے جن غیر اللہ کو اپنا ولی و سفارشی مقرر کر رکھا ہے ان سے مطالق جلوہ حقیقت کو جان لے گئے یہ خود بھی اندرونی خانہ اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ اس جہاں و مخلوقات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ان کے زبان ان کے دنوں کا ساتھ نہیں دے رہے وہ دن جل آنے والا ہے جب اللہ جل شانہ ان تمام امور سے مطالق پیسلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اس لئے انہیں بتاؤ فَاِزَا مَسَّ الْإِنسَانَ زُرًّا دَعَانَا سُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُتِيتُهُ عَلَىٰ اِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَا الَّذِيدَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابُهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ زُلَمُوا مِنْ هَا أُولَيْسَ يُسِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ جس کا ترجمہ ہے انسان کو جب کوئی تکلیب پہنچتی ہے تو وہ ہمیں مدد کیلئے پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دے تو شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی کرنے ہوئی کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہو بلکہ یہ مصیبت مراہد تو رسل ایک ازمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہے ان سے اگلی بھی یہی بات کہ چکے ہیں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہیں آئی پھر ان کی تمام برائیہ ان پر آ پڑی اور ان میں سے جو بھی گنہگار ہے ان کی کی ہوئی برائیہ بھی اب ان پر آ پڑی گی یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کیلئے چاہے روزی کو شادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے جس کیلئے چاہے ایمان والوں کیلئے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہے میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ازجادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو یقین جانو اللہ تعالی ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والی ذات ہے پس اس دن یہ لوگ کیا جواب دیں گے جب ساری زمین بروز قیامت اللہ تعالی کی گرفت میں ہوگی اور سب کو اپنے نیک و بدعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالی کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی بروزی قیامت جب ساری زمین و اسمان اس کی مٹی میں ہوں گے اور وہ ارشاد فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے تو اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی بادشاہت کس کی ہے اس دن کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے جبکہ مومنین سلام و دعا کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اس دن مومن شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہیں گے جسا کی ارشاد ہے وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبُّهُمْ الْجَنَّةِ زُمْرَا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَسْنَا الْعَرْضَ نَتَبَوَّ مِنَا الْجَنَّةِ حَيْسُ نَشَاء فَنِعْمَا عَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ ترجمہ اور جو لوگ اپنے رفض سے ڈھرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کی جائیں گے یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کول دی جائیں گے اور وہاں ان کی نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم خوشحال رہو تم اس میں ہمیشہ کیلئے چلے جاؤ یہ کہیں گے آکر اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کر لے پس عمل کرنے والوں کا کیا اچھا بدلہ ہے اور تو پرشتوں کو اللہ کی عرش کے ارگرد حلقہ باندے ہوئے اپنے رب کی حمد تسبیح کرتی ہوئی دیکھے گا اور ان میں انصاب کا پیسلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا فالنہار ہے حدیثی مبارکہ میں ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزدار داخل ہوگے بخاری حدیث اور مسلم میں بھی اس حدیث کی تفصیل آئی ہے اس طرح دوسری دروازوں کی بھی نام ہوگے جس میں باب السولاد باب الصدقہ باب الجہاد وغیرہ ہوں گے بخاری کتاب السیام اور مسلم کتاب الزکاة میں اس سے مطالب تفصیل موجود ہے نیز ہر دروازی کی چڑھائی چالیس سال کی مسابت کے برابر ہوگی اس کے باوجود یہ برے ہوئی ہوں گے مسلم کتاب الزہد سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹ کٹانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے مسلم کتاب الایمان مزید برا جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چودھوے رات کی چاند کی طرح اور دوسرے گروہ کے چہرے اسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستاروں کی طرح چمکنے والے ہوں گے جنت میں موبول و براز اور توق و بلغم وغیرہ سے پاک ہوں گی ان کی کنگنیا سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا ان کی انگیٹیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی ان کی بیویا حور العین ہوگی ان کا قد عدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا یہ ساری تفصیل بخاری اول کتاب الانبیاء میں موجود ہے پس سورے پوری صورت پہ توہید کی اثبات شرک کے توڑ اور مکذبین کی مضمت کی گئی ہے آگے ہم آج کی آخری صورت یعنی صورت المومن کی طرف بڑھتے ہیں صورت المومن قرآن کریم کی چالیس وی صورت ہے مکی ہے اور پارہ نمبر چوبیس میں موجود ہے اس صورت کا ترتیبی نزولی ساٹھ ہے جس میں نورو کو پچاسی آیات اور ایک ہزار تین سو پینتالیس کلمات ہے چھٹی منزل کی اس صورت کا نام آیت اٹائیس سے لیا گیا ہے جہاں اس مومن کا بتور خاص ذکر کیا گیا ہے جو فیرون کے نسل میں سے تا اس صورت کو صور غافر اور صور طول بھی کہتے ہیں جو آیت تین سے اخص کی گئی نام ہے یہ صور زمر کے بعد فوراً بعد میں نازل ہوئی یا صور اخواب تک کے ساری صورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے اس لئے ان صورتوں کو آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آل حامیم یا حوامیم دیباج القرآن یعنی قرآن کی زینت ہے مصر بن اکدام ان کو عرائس یعنی دلہنے جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا مغز و خلاصہ آل حامیم میں موجود ہے فضائل قرآن آز امام عالم ابو عبید قاسم بن السلام رحمت اللہ علیہ ان حوامیم صورتوں کے مزامین میں ایک گناہ اشتراک پائے جاتا ہے دوسری بات یہ کہ ان سب کا آغاز کتاب اللہ کی تنزیل یا اس کی کسی خاص صفت سے ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ ان سب میں طول و قصر کے لحاظ سے یقسانیت پائی جاتی ہے اس صورت میں جن مباحث پر تفسرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے صورت کے ابتدا میں بڑے شدت کے ساتھ رب کائنات کے طاقت کا بیان کیا گیا ہے جو گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا اور انام مقدرت والا ہے اس سے مطالق ابن کسیر نے ابن ابی حاتم کی سنت سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک باروب شخص تھا جو اکثر عمر فاروق ازدانوں کے پاس آیا کرتا تھا کچھ عرصہ تک وہ نہ آئے جس کی مطالق آپ ازدانوں نے پوچھا لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے وہ تو شراب میں بدمس رہنے لگا ہے حرات عمر فاروق ازدانوں نے اپنے منشی کو بلا کر یہ خط لکھ کر اسے بیج دیا جس کا اقتباس یہ ہے من عمر بن الخطاب الہ فلاہ من فلاہ سلام علیکہ فإنی احمد علیکہ اللہ اللہ لا الہ الا ہوا غافر الزم وقابل التوب شدید الاقاب زتول لا الہ الا ہوا علیہ المصویر یعنی من جانم عمر بن خطاب بن فلاہ بن فلاہ کے نام سلام علیکم اس کے بعد میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ گناہ کا بخشنے والا توبہ کا قبول کرنے والا سخ عذاب والا بڑی قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر حاضری مجل سے کہا کہ سب مل کر اس کیلئے اجتماعی دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کی قلب کو پیر دے اور اس کی طوبہ قبول فرمائے یہ خط جب اس کو پہنچا تو اس نے بار بار اس کو پڑا پھر رونے لگا اور یوں بلاخر اس نے ہمیشہ کیلئے شراب کے نشہ سے طوبہ کر لی یہ ساری تفصیل معرف القرآن جل نمبر ست صفہ پانچ سو تری اسی پر موجود ہے آگے کفار کو کہا گیا ہے کہ اقوام سابقہ میں قوم نوم اور کئی دوسری امتوں نے اپنی نبی کا پیغام جھٹلا کر اسے دمکیہ تک دی لیکن اہنے کامیابیہ نہیں ہوئی بلاخر وہ اس عذاب کی ایندن بن گئی جس کو وہ مزاق سمجھتی تھی اس لئے تم بھی اپنی رہی سے ہی کوشش کر کے دیکھ لو قیامت والے دن تم سب کو پتا جل جائے گا کہ جب عرض و سماء اللہ جل شانو کی قبض قدرت میں ہوں گے اور کوئی بھی اس کے حکم کے براث کچھ بھی نہیں کر سکے گا جسا کی ارشاد ہے ترجمہ جس دن سب لوگ قبروں سے نکل کر ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ صالح سے پوشیدہ نہیں رہی گی پوچھا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے جواب ہوگا فقط اللہ واحد و قخار کی آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا یقیناً اللہ تعالی بہت جل حساب کرنے والا ہے اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے قیامت سے اگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہن جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے ظالموں کو نہ تک کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی وہ آنکوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں تک کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالی ٹیک ٹیک پیسلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا کوئی بھی پیسلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رب کی سوا دوسرے سب بے اختیار ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے آیت سولتہ بیس یہ لوگ زمین میں چل پر کر دیکھ لے کہ ان سے پہلے کے اقوام کا کیا بنا جنہوں نے رب کی آیات کا مزاق اڑا کر رسولوں کی تکزید کی چونکہ انہوں نے آیات دیکھنے کے بعد موجزات کا تقاضہ کیا اور جب موجزات ظاہر ہوئے تو پھر بھی ایمان نہ لائے اس لئے عذابِ الہی کے شکار ہو گئے آگے فیرون کی دربار کے اس مومن کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے جس نے فیرون اور اس کے قوم کو ڈرائے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گزن نہ پہنچاؤ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی پچھلے اقوام کی طرح عذابِ الہی نازل ہو جائے تم سے پہلے قوم نوخ قوم عاد و سمود اور بعد کے سب اقوام اس طرح کے بربادیوں کے شکار ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس و تنہو فرماتے ہیں کہ قبطیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوائی تین افراد کے کوئی اور ایمان نہ لائے ایک تو یہی مرد مومن تھے دوسرا وہ شخص جو شہر کے کنارے سے دورتا ہوا حرطی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ اسے خبردار کرے اور تیسرا فیرون کی بیوی آسیہ یہ ساری تفصیل جو ہے بحوالہ ابن ابی حاتم میں موجود ہے دوسری بات یہ کہ جو جادوگر آپ کی حقیقت دیکھ کر ایمان لائے تھے وہ ان تینوں کے علاوہ تھے اس طرح کی تماثین سے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے سے نہ ہج کچائے کیونکہ مرنے پر ہر ایک اس برزخ کی زندگی کو جل دیکھ لے گا جو کہ قیامت کے زندگی کا ایک نمونہ ہی تو ہے انہیں بتاؤ کہ کیا اسمان و زمین کے پیداش سے ان کی تخلیق کوئی مشکل کام ہے تاہم اس کے باوجودی لوگ حق تسلیم نہیں کرتے کیونکہ آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ صاحب علم و عقل نہیں جو حقیقت کا ادراک کرے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ترغیق دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو کیونکہ آخری و حقیقی کامیابی اللہ و رسول کے متوالوں کی ہوگی جس نے بھی حق کو قبول کرنے سے انکار کیا وہ مقام عبرت سے دوچار ہوئے اس لئے اب بھی وقت ہے کہ حق تسلیم کرو کیونکہ آزاب دیکھنے کے بعد کوئی معافی پائدہ نہیں دے سکتی یہ سکرشاد ہے پھر جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگیں بلاخر جس چیز کو مزاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر اُلٹ پڑی ہمارا عذاب دیکھتی ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد ہم آپ پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کی ایمان میں انہیں نفع نہیں پہنچایا اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رہا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے اور اس جگہ کافر خراب وخستہ ہوئے خلاص کلام یہ ہے کہ پوری صورت میں توحید پر استدلال کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے ساتھ میں کفار کو ڈرائیا اور رسول پال صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ کفار کے جھٹلانے کے باوجود دعوت دین کا کام کرتے جائے کیونکہ باطل حق کے ہاتھوں میں جل ہی تباہ ہونے اور تباہی کا شکار ہونے والا ہے درس کے آخر میں دعا ہے کہ اس رمضان الكریم کی نیک ساتھ کی بدولت اللہ جلل شانہو ہم سب کی گناہ مواب اور ہماری جملہ مشکلات کو اپنے قدرت کاملہ سے ختم کرے آمین سم آمین السلام